بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری اس ریاست کا الیکشن ہونے والا ہے اور وہ انتخابات ہوتے ہیں دراصل حکومتوں کے بننے کے واسطے حکومت بننے کے لیے ووٹ ڈالے جاتے ہیں ہر وہ مسلمان جس کی عمر اٹھارہ برس کی ہو گئی اور اس کے پاس حق آ گیا ہے وہ مرد ہو یا عورت فریضہ اسلامی اور دینی اور ملی اور مذہبی ذمہ داری سمجھ کر ہر اس شخص کو جو ووٹ کی اہلیت رکھتا ہے قانون اپنا ووٹ استعمال کرنا چاہیے نہ کر کے فرقہ پرستوں کی ہمت افضائی نہیں کرنا چاہیے آپ یہ نہ سمجھیں اللہ صاحب دیکھا اللہ صاحب کرنے والا ہے نبی نے فرمایا اونٹ کو کھوٹے سے باندھو اس پار اللہ پہ توقل کرو اگر یہ کھوٹا نہیں باندھو گے یعنی دنیا کے اسباب نہیں اقتیار کرو گے اور اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو وہ میں نے نہیں سکھایا ہے تمہاری اقلوں میں کہیں سے آیا ہوگا تو آیا ہوگا میں نبی نے نہیں سکھایا ہے حضور علیہ السلام یہ فرما یہ آپ کے ذمہ داری ہے آپ اس کو معمولی بات نہ سمجھیں ایک ایک ووٹ سے کیا سے کیا بات بن جاتی ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ میں ایک نے ڈالے تو کیا ہوتا میں ایک نے ڈالے تو کیا ہوتا میں ایک نہیں ڈالے تو کیا ہوتا اور ایسے بے وقوفوں کے سب ملا کے کتے ہو جائیں گے اس کا آپ اندازہ کیجئے کتنے ہو جائیں گے یہ ہمیں بہت بڑی حماقت ہے اس ملک کے اندر اگر ہم اس جمہوریے میں اپنے آپ کے لیے مشکلات کو کم کرنے کی راہ نہیں اختیار کرتے ہمارے نبی کی سنت ہے دو مسیبتیں آئے تو آپ اہون کو اختیار کرتے تھے دو میں سے ہلکی والی کو اختیار کرتے تھے ہمارے سامنے یہ بھی مسیبت ہے یہ بھی مسیبت ہے لیکن ہلکی والے کو جیتانا اور ہلکی والے کو اختیار کرنا ایک مومن ہونے کے ناتے ایک محمدی ہونے کے ناتے ہمارا فریضہ ہے اس لیے سب بھائیوں سے اور آپ کے ذریعے آپ کی عورتوں سے میری ایک درد مندانہ اپیل ہے کہ ایسی غلطی نہ کرو ایسی غلطی ماضی میں کر کے لاکھوں ووٹوں کو چھوڑ کر دوسروں کو استعمال کر لینے کا موقع دے کر ہم بھگتے آ رہے ہیں مسیبتیں اور آئندہ دور میں اگر فرقہ پرستی غالب آئی تو آپ کے دین کو آپ کی دعوت کو آپ کے ایمان کو آپ کی مسجدوں کو آپ کے مدرسوں کو اور آپ کے مذہبی تہواروں کو بھی آفت آنے والی آپ اس کو سمجھیں اگر اس کو نہ سمجھیں گے تو لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی کا نتیجہ اب بھی بھگتا جا رہا ہے اور آئندہ اس سے زیادہ بھگت نہ پڑے گا اگر یہ نہیں کرو گے تو لاکھوں ووٹوں سے اس ریاست کا مستقبل مسیبت میں پڑ جائے گا مسیبت میں پڑ جائے گا اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے دین کی حقیقت نہ سمجھنے کی وجہ سے دین کے نام پر ہم سے خطائیں ہوتی ہیں اور ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں دین کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس لئے اس کی طرف توجہ دو ایک دو جگہ پر بعض لوگوں نے پوچھا کہ صاحب ایسا سننے میں آیا ہے کہ ووٹ ڈالنے کے بعد جو نشان لگایا جاتا ہے تو اس سے وضو نہیں ہوتا نہ ماننے ہوتی اس لئے ووٹ ڈالنا جائز نہیں تو یہ بالکل جہالت کی بات ہے پتہ نہیں کس جاہل نے چلائی علماء اس کے قائل نہیں فتوہ فتابہ کی کتابوں میں ہے کہ اس کلر سے نماز وضو ہوتا ہے اس لئے کہ وہ کلر پانی کو روکنے والا نہیں ہوتا اس سے وضو ہوتا ہے اور نماز بھی ہوتی ہے ہاں اگر کئی ایسا کلر لگایا جائے جو جسم والا ہو اور اس سے پانی رکتا ہو تو آپ اس کو نکالیں نکالنے کے ذرائع ہیں باقی اس بہانے سے اتنا بڑا عظیم ذمہ داری کو فریضے کو چھوڑ دیں یہ کونسی اقل مندی کی بات تو اس کی طرف آپ توجہ دیں یہ سب چیزیں علماء سے معلوم کریں اور کام کریں چونکہ پھر موقع نہیں اس لئے میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا اور اللہ پاک اپنے فضل سے ہماری امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب امت کو صحیح فیصلے کرنے اور صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپس کی رنجیشوں سے ملت کے بٹوارے سے ملت کو محفوظ رکھے رنجیشوں سے محفوظ رکھے اور ایک دوسرے کی توہین کرنے سے ہمارے قائدین کو بھی اللہ محفوظ رکھے وآخر دعوانان الحمدللہ